موسیقی ایک اور دانہ نکل آتا ہے یہ جو ہے نا جی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کنٹینوس جو ہے نا جی یہ نکلتے رہتے ہیں تو اس کا اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست نسخہ ہے جن کو خارش رہتی ہو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ نسخہ نوٹ کر لیں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تقیباً پچاس کرام آپ نے دھماسہ لینا ہے دھماسہ جو ہے نا جی وہ آپ کو فیگونیا کے نام سے بھی آپ کو ملے گا یا دھماسہ بھی اسے کہتے ہیں یا اس کو دھمیا کنڈا بھی کہتے ہیں آپ نے پچاس کرام دھماسہ لینا ہے اس میں آپ نے آٹھ کپ پانی ڈالنا ہے اتنا عبالنا ہے کہ آپ کے یہ دو کپ رہ جائیں یہ آپ نے رات کو بنا کر رکھنا ہے اور اس کا ترقیبی سامال یہ ہے کہ رات کا بناوہ آپ نے اس کو چھاند کر فریج میں رکھ لیں آقلے دن یہ جو ہے نا آدھ آدھ کپ دن میں چار پرتبہ لے سکتے ہیں یہ صبح شام لے سکتے ہیں یہ یاد اکھیں کہ یہ بہترین علیترین مصفیہ خون ہے جب بھی گاڑ نکلیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی سی کوئی کبز کشا اپنا ساتھ میں اس کی دوائی استعمال کرنی ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیسٹرول جو ہوتا ہے نا جی وہ بہت اچھا ہے آپ ایک چمچ کیسٹرول جو ہے ایک بڑا چمچ تقریباً رات کو سوتوت نیم گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں گڑب جن کو نکل لے ہوں وہ اگر یہ آپ دھماسہ استعمال کریں گے یا جسم پر خارج ہے تو یہ اگر آپ استعمال کریں گے مجھے امید ہے اللہ کرم کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کی عمر میں آئندہ جو ہے نا جی یہ تکلیف نہیں ہوگی اور یہ آپ کی جو ہے نا آپ کا بہترین مصفیہ خون ہے اللہ ترین مصفیہ خون ہے تو اس کو استعمال کریں مجھے آپ اپنی دعاوں میں آتا کہ میں پھر ایک دفعہ چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ نے دھماسہ لینا ہے پچاس کرام اس کو اچھی طرح ساف سترہ کر لینا ہے دھو لینا ہے ایک دفعہ پانی سے دھو کر اور اس میں جو ہے نا جی آپ نے تقریباً آٹھ کپ آپ نے پانی ڈالنا ہے اتنا عبالنا ہے کہ آپ کی دو کپ رہ جائیں یہ رات کو بنا کر رکھیں گے اور آدھا دھا کپ جو ہے نا جی اگلے دن آپ نے جو ہے نا ہر تین گھنٹے کے بعد دن میں کم از کم چار مرتبہ لیں گے مجھے امید ہے اللہ کرم کرے گا گڑ بلکل ٹھیک ہوں گے خارج جسم کی ٹھیک ہوگی آپ کا جسم کے لیے بہترین یہ جو ہے نا جی مصفیہ کون ہے اس کو ہم جو ہے نا کندن بھی کہتے ہیں آپ کی جسم کو آپ کو کندن کر دیتا ہے یہ آپ کی جسم میں سے جتنے فاسد مادے جتنے زہریلے ماد ہیں ان کا یہ اخراج کرتا ہے یہ بہت کمال کا نسخہ ہے آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں بہت شکریہ آج سامل